السلام علیکم ویورز ویلکم تو منسو ٹیسٹی میں منسو ٹیسٹی کی طرح سے آج پاکستان میں ایک وڈاک شوٹ کر رہا ہوں یہ وڈاک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جیسے کہ آپ سب بہت جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا ایک بہت ہی بڑا میچ ہونے والا ہے اس میچ میں کون جیتے گا یہ تو ہداویتر جانتا ہے لیکن ایکسائٹمنٹ بہت ہی زیادہ ہے اتنی ایکسائٹمنٹ کیا ہے آج ہم رات سو بھی نہیں سکے اور آج والی رات بھی ہم نہیں سویں گی یا تو وہ لگ بات ہے پاکستان ہارنے کی وجہ سے یا پاکستان کی جیتنے کی وجہ سے آج ہم ان لوگوں سے انٹرویو دیں گے اس ایرا کے لوگوں سے انٹرویو دیں گے جس ایرا میں پاکستان ڈومینیٹ کرتا تھا تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا آج پاکستان جیتے گا یا پھر نہیں جیتے گا تو ویورز اب ہمارے ساتھ میں ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنا ایک بہت ہی زندگی کا بہت بڑا حصہ جنسا ہے سعودی عرب میں گزارا تھا ان کے کلیگ وہاں پہ انڈین بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کا آپس میں میچ ہوتا تھا تو ادھر کیسے انڈین اور پاکستانی آپس میں رہتے تھے جیتے ساتھا میں نے سعودی عرب میں بہت ہی افصار گزارا ہے تو ایز ای فورمین وہاں اے سی سی کنپنیاں اس میں کام کرتے تھے اور انڈین اور ہم کتھے بنی بھی طرح رہتے تھے لیکن جب میچ کا وہ ٹیم آتا تھا پاکستان اور انڈیا کا خاص آئے گا پھر دونوں طرف سے بڑا شوش رابہ آتا تھا کہ بھئی ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں اس طرح تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یعنی کہ یہ کافی سالوں سے تو میرا خیال ہے انڈین نہیں جیت رہا ہے اس لیے میں نے میچ دیکھنا بھی چھوڑ دی جائے تو جب انڈین جیت جاتے تھے تو وہ شوش رابہ کرتے تھے پاکستان ہی تھوڑے ہمارے پتھان وغیرہ جز باتی تھے وہ ان کو شوش نہیں کرنے دیتے تھے اس پر لڑائی بھی ہو جاتی تھے تو اگر کبھی پہلے ہم جیتے تھے تو وہ کنٹینر وغیرہ میرے آش ہوتی تھی وہ کھٹ کھٹ آکے اس کو زور زور سے مار کے شوڑ دال دیتے کام جیت کے جیت کے اس طرح بڑا مگا آتا تھا تو آپ نے اپنا آخری میچ گاب دیتا تھا آخری میچ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے پانچ چھ سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ جن کے میچ دیکھنے چھوڑ دی ہیں پاکستانیٹی کیونکہ اکثر زیادہ یہی غصہ آتا تھا کہ انڈیا سے کیوں آتے تھے لیکن دوسری ٹینوں سے بھی کافی آ رہے تھے لیکن انڈیا سے زیادہ غصہ آتا تھا اس لیے میچ ہو دیا کیونکہ انڈیا بہت قریبی دوست تھے جب پتہ چلتا ہے میچ آرگے صبح ڈیوٹی پہ جاتے تھے ان کے سامنے کی طرح جائیں گے ان کے سامنے کیسے کریں گے پہلے ہم شور کرتے تھے اس بار ناغنی ہوتے ہیں اس لیے ویسے اچھے دوست تھے انڈیا لوگ بھی اچھے ہیں 2011 میں فریدی جب کپتان تھا وہ لبنان کا مارا منیجر تھا اس نے ہمیں بہت بڑی سکرین بار لگا گئے دی اور سب کو بٹھا کے وہ میچ دکھایا تھا تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ پہلے ہم نے انڈین لوگوں سے شرطے بھی لگائے تھے کہ یہ میچ ہم لادمی دی دے گے کیونکہ فریدی کپتان فریدی پہ بہت امید تھی تو وہ بھی جب میچ آ رہے اس کے بعد دل ٹوٹ گیا بس دیکھنے کا دل نہیں کیا لیکن بعد میں ہمیں دیکھے ہیں ایک دو میچ انڈیا سے پھر بھی یہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد نہیں تو ابھی آپ کو امید ہے کہ یہ میں اچھا پاکستان جیتے گا پھر نہیں جیتے گا نہیں اصل میں نا جو میری مید ہے نا وہ تو نہیں ہے کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ابھی یہ جو نئے ٹیوٹ کے لڑکے ہیں ان کے نام بھی بھی سب کے لیے آتے ہیں یہ چسپیری پہ بھی نہیں لیکن یہ آپ بچوں سے سنتا ہوں تو کبھی کبھی دل میں آتا ہے شاید اللہ نے پاکستان جیتے گا اس لئے امید کو تمہیں قیم تو ویورز نسال صاحب بھی پڑ امید ہیں تو ہم بھی اس دفعہ امید کرتے ہیں کہ ان ہسٹری چینج ہو جائے اور پاکستان یہ میچ جیت جائے تو ویورز آپ ہمیں ساتھ ناصر صاحب موجود ہیں یہ میچ کے بہت زیادہ شفیل ہیں یہ ابھی بھی میچ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یہ اپنے زمانے میں میچ کھیلتے بھی رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا حیالات ہیں کہ آج کا میچ پاکستان ان کے بارے میں گسل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں گا آپ اسے مجھے موقع دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو ازا دے بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کھلتے تھے اس وقت کھلتا بھی رہا ہوں اس سے پہلے جب وسیم اکرام وقار یونس سیدنور اس وقت یہ کھلاری ہوتے تھے تو اس وقت ہم میں جلوہ ہوتا تھا اچھا کھلتے تھے تو اس وقت یہ اللہ کے فضل سے جی جاتے تھے مگر اس میں کافی ٹیم اچھی ہے مضبوط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انڈیا کی ٹیم بھی کافی اچھی مضبوط ہے مگر نہیں کوئی چاہیے اچھا مقابلہ کر میں چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ یہ میں جیدے گا انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں مگر کچھ بارلنگ تھوڑی اور کمزور ہے یا کچھ بیٹر میں کچھ تھاڑا مگر پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جیدے گا میرے خیال میں ہے کہ عوام کی بھی انشاءاللہ دعائیں ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور ایک آپ ویسے بھی پاکستان اور ایڈیا کے حلاظ بھی کچھ ایسے جنگ کے ہیں آج دن ایلسو پر فیرمی ہوتی رہتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر یہ میت جیے جائیں تو ہمارے ان بہادر فوجیوں جو آپ کے جان کا نظارہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی بھی پسرہ افضائی کرے گا تو ہمیں امید کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور یہ میچ جیتے اور ہمیں بہت خوشی ہوگی تو ویور ناصر صاحب تو بہت ہی جوش میں اور ہمیں پہ پوری امید ہے کہ پاکستان یہ میچ لازمی جیتے گا یہ بسنا یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو جوش ہوتا ہے چاہے وہ کدر بھی ہو کسے ملک بے ہو جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے یہ جھنگ ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ خوشلے کے ساتھ عمت کے ساتھ اس میچ کو کھیلنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنے چاہیے تیار سے اور مینفیس کو میچ کو جیتنا چاہیے بہنی دعا ہے خدا تالہ ان کو کامیاب کرے اور ان سب ہمارے سب کے لیے دعا ہے کہ خدا تالہ ان پر فضل کرے تو ویورز اب ہمارے ساتھ زفر صاحب موجود ہیں یہ بھی بہت عرشے تک میچ کھیلتے رہے ہیں اور ابھی بھی میچ کو بہت فالو کرتے ہیں تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی والی ٹیم اور پہلے والی ٹیم میں کیا فڑکی نے نظر آتا ہے پاکستان اور انڈیا کے ٹیم جو پیچز ہیں یہ ہمیشہ سے بہت ایکسائٹڈ رہے ہیں اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پلیئرز کے علاوہ عمامہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دونوں سائٹ سے ہی انڈیا اور پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم میچ جیتیں لیکن کافی عرصے سے یہ بیڈ لگ رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ میٹ بہت اچھا کیلتے کے لئے بھی آتا رہا ہے آج کی ٹیم جو ہے یہ اس میں نیو لیڈ ٹیلنٹ ہے آپ دیکھیں امید تو ہے کہ پاکستان کو اچھا پر فارم کرے گا اور جیتے گا اور پاکستانیوں کی یہ خواہش پورے کرے گا انشاءاللہ پاکستانیوں کی یہ خواہش پورے کرے گا پیورز زفر صاحب بہت ہی پر امید ہیں اور ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ پاکستانی میچ لازمی